اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم الدرس اللہ والوجیم کا باقی حصہ پورا کریں گے اور سب بچے اپنی بکس لے لیں پیج نمبر 11 ہے اور ہماری آیت نمبر ہے 26 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرو وذکرو اور یاد کرو بریکٹ میں لکھا ہے اس وقت کو یاد کرو وذکرو اور یاد کرو اِذ جب ہنتم تھے تم قلیل قلیل اردو میں بھی لفظ قلیل استعمال ہوتا ہے تھوڑے مستضعفونہ اور کمزور نیچے آپ کی ترجمے میں لکھا ہوا ہے زعیف زعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور بے زور بلکل جس میں طاقت نہ ہو فیل اردی فیل اردی زمین میں اب یہاں زمین سے مراد مکہ ہے اب مسلمانوں کو ان کا پرانا وقت جات دلائے جا رہا ہے جب ہجرے سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں تھے وَسْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْدِي اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے تخافونا اور ڈرتے رہتے تھے اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ آئیں کہ يَتَخَطَّفَكُمْ کہ اچک لے جائیں تمہیں اڑا لے جائیں تمہیں اَنَّاسُ لوگ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں فَآوَاکُمْ پس جگہ دی تم کو وَأَيَّدَكُمْ اور طاقت بخشی تم کو بِنَسْرِهِ اپنی مدد سے حبابی سے براکٹ میں کریں اَنْ يَتَخَطَّفُنَ اور ڈرتے رہتے تھے اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں فَآوَاکُمْ تو اس نے تم کو جگہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی تقویت یعنی طاقت وَرَزَقَكُمْ اور دی تم کو مِنَتْتَيِّبَاتِ مِنْكَ مَنْتَبَتَسْسِي اَتْتَيِّبَاتِ پاک چیزوں میں سے لَأَلَّكُمْ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اس کا شکر ادا کرو آپ سب اس کو بریکٹ میں کر لیا آپ نے دوبارہ دیکھیں وَسْكُرُوْ اِذْأَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِي اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیب سمجھے جاتے تھے تخافونا اور درتے رہتے تھے اَيَّتَ خَتَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں ابھی میں آپ کو اس کے ایسپلینیشن بھی دوں گی وَآَوَاكُمْ تو اس نے تم کو جگہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اس کا شکر ادا کرو تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو ابھی اس میں مسلمانوں کو ان کا پرانا وقت یاد دلائے جا رہا ہے اتدائی حالات مکہ میں کہ جب وہ مکہ میں تھے اور ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور وہ ہر وقت جو ہے نا ڈرتے رہتے تھے مشرقین سے کہ کہیں وہ لوگ جو ہے نا انہیں تباہ و برباد نہ کر دیں بے خانما نہ کر دیں یعنی ہر طرح سے وہ ان کو گھر چھین لیں ان کا مال چھین لیں انہیں بے کل مٹا دیں تو اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے حجرت کے اسباب بنائے اور پھر اللہ تعالی نے تو اس نے تم کو جگہ دی جب وہ حجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ماخات کا رشتہ قائم کیا انہیں بھائے بھائی بنا دیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر اپنے باغات اپنے کاروبار انصار کے ساتھ شیئر کر لیے تو یہ کیا کس نے کیا یہ اسباب کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے تو اس نے تم کو جگہ دی یعنی تمہیں مدینہ میں اس نے جگہ دی وہاں پر اسلامی ریاست قائم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اب نیم